موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو فور سٹار کچن امید ہے آپ سب پہلیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین آج آپ سب کے ساتھ ایک دعا شیئر کروں گی جب کسی کو کوئی مشکل ہو کوئی کام ہو اللہ تعالی سے دعا مانگئے دروشریف پڑھئے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھئے یہ چھوٹی سی دعا ہے اس کا مطلب اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں اپنے رب سے دعا مانگئے اس کے بعد پھر دروشریف دوبارہ بلاسٹ میں بھی پڑھئے اور اپنی دعائیں جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ آپ اللہ تعالی سے مانگئے انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی دعا کو قبول فرمائے آمی سمامی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بینٹ آئیکون کو پریس کریں اور کوشش کریں آل کے آپشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں شیئنس پور ووچھیں اور آج آپ سب کے ساتھ بہت ہی مزے کی رسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ چکن اینڈ ویڈیوٹیبل فرائیڈ رائس ہے جس کو چائنیز رائس بھی بولا جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں چھوٹے بڑے سب بھی یہ ڈش بہت پسند ہے اور ہی میں بہت سیمپل اور آسان طریقے سے بناوں گی اور پلیز میری رسپی کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی لگے گی اور بنانا بھی آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا چلیں آپ اس کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے دو کپ چاول لیے تھے ان کو تقریباً ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھگویا تھا اس کے بعد میں نے ان کو بھائل کر لیا دیکھیں یہ کھلے کھلے سے چاول رکھنے آپ نے زیادہ ان کو اُبالنا نہیں زیادہ گلانے نہیں ہے چاول دانا دانا لگ لگ رہنا چاہیے اس کے علاوہ اس میں دو ایک جائیں گے جن کا میں آملٹ تیار کروں گی ابھی اور اس کے علاوہ دو اوملٹ میں میں تھوڑا سا نیمک اور کالی میرچ اس میں ایٹ کروں گی تاکہ اوملٹ میں یہ تھوڑا سا فلیور آجائے آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں نیمک میرچ کے بغیر لیکن میں تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا فلیور آجائے انڈوں کے اندر اور اس کے علاوہ میں نے دو سو گرام بولیس چکل لیا ہے ان کو میں نے کیوب میں اس طرح کٹ لیا ہے یہ اس میں جائے گا اور ایک گاجر لی تھی جس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور ایک شیملا میرچ تھی اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں تھوڑے سے مطر ایٹ کروں گی اور اس میں یہ سپرنگ انیان ہے ہرے والا جو پارٹ ہے وہ اس میں جائے گا تھوڑا سا اور ایک ٹیبل سپون اس میں سویا سوس جائے گی ایک ٹیبل سپون اس میں وینیگر جائے گا اور دو لسن کے جوے تھے جن کو میں نے چوب کر لیا ہے اور اس کے علاوہ اس میں نمک جائے گا کالی مرچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا ون ٹی سپون کالی مرچ جائے گی سرخ مرچ میں اس میں ایڈ نہیں کرنا چاہتی آپ اپنے ایڈ کرنی ہے تو آپ کر لیجئے گا اس کے لیے میں ریڈ چلی کی جائے میں تقریباً دو سبز مرچیں اس میں ایڈ کروں گی اس سے بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے چلیں اب اس کی تیاری کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی بندوں کے اندر میں نے تھوڑا سا نمت اور کالی مرچ ایڈ کر کے اسی طرح پھینٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اویل ڈالا ہے انڈوں کا بیٹر اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اوملیٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اس کے چھوٹ چھوٹے ہم پیسیز کر لیتے ہیں اب چابلوں میں ایک ضرور ڈالیے گا اوملیٹ سے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیکہ ہو جاتا ہے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسیز کٹ لیں اس کے اب باقی ہم دوسرا کام کرتے ہیں ایک پتیلی میں میں تقریباً تین ٹیبل سپون اویل ایڈ کیا ہے اس میں اویل اتنا زیادہ نہیں ہوتا بہت کام اویل سے یہ ڈیش بنائی جاتی ہے اور آپ کو اسی بھی پتیلی لے لیں میں نے نون سٹک کیلئے ہے لسن کے جوے اس میں اٹ کروں گی اس کو لائٹ گولڈن کروں گی لسن کو میں نے چوب کیا تھا یہ گولڈن ہو چکا ہے بہت ہی مزید کہ اس کی شبو آ رہی ہے میڈیا فریم پہ میں نے اس کو گولڈن کر لیا ہے اب اس میں ہم چکن اٹ کریں گے فل خلیم پہ چکن کی بنائی کریں گے اچھی طرح پہ اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اسی طرح اس میں یہ گل بھی جائے گا اس میں جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بلکل ڈرائے ہو چکا ہے کافی اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس کی طرح اس کی کلیم پہ میں نے اس کی بنائی بھی کر لیا ہے اب یہ اچھی طرح سے ہو چکا ہے اب پلیم بلکل لو کر دینی ہے آپ نے اور اس وے گاجر ایڈ کریں گے ان کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا نہ ہی ان کا کلر چینج کرنا ہے کیونکہ یہ بلکل کچی پکی کچی پکی سی ہوتی ہے ان کا اپنا اصل کلر اس کے اندر نظر آنا چاہیے بلکل لو کر لیم پہ اس کو تورا سا ہلائیں گے اس کے ساتھ مٹل ہیٹ کر دیں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے میں نے ان کو پکا لیا ہے یہ گل بھی چکے ہیں ان کا کلر بھی ویسے کا ویسے ہی رہا ہے اور ہم اس میں شملا بھی چیٹ کریں گے اور ساتھ تھوڑا سا ہرہ پیاس جب چاول ایڈ کریں گے گلاسٹ میں ایڈ کر دیں گے یہ اس میں چلا گیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کیجئے گا کالی بچ ایڈ ہوگی سابس میر چیز میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح سے مکس کریں گے ان کو سبزیوں کو اپنے فلیم پہ نہیں پکانا لو فلیم دیں گے اپنے ان کو پکاتے آنا کوریتیت کے لیے تاکہ ان کا کلر بلکل چینج نہ ہو سبزیاں ہماری اچھی طرح سے سوتے ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہم چابان ایڈ کریں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کریں گے اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ چکن منچورین کی ہوگی وہ بھی آپ مسنا کیجئے گا ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو بھی میری لاس تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتہ چل دیں کس طرح ان تک اس کو بنانا ہے اب سویا سو سے ایڈ کریں گے اور سرکا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے اوملیٹ کے وہ بھی اس میں جائے گا اور لاسٹ میں یہ ہر اپیاز اب اچھی طرح سے مکس کریں گے اب دو چمچ لیلیں کی مدد سے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں ماشاءاللہ الحمدللہ چاول ہمارے بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کھلے کھلے سے چاول ہمارے ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے چکن اینڈ ویجیٹیبل فرائیڈ رائز ملکل تیار ہیں یہ ہے اس کی فائنر لک ضرور بنائیے گا اور میری نیکس ویڈیو بھی ضرور دیکھئے گا وہ منچورین کی آرچکر منچورین کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی آپ سے پلیز ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا بیل آئیک اون کو ضرور پریس کیجئے تاگہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ